آپ نے ناسا کی طرف سے یا کسی بھی خلائی ایجنسی کی طرف سے راکٹ لانچ ہوتے وقت لانچ پیٹ کے اوپر بہت سارا پانی کا سپریے دیکھا ہوگا کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ پانی کا سپریے کیوں کیا جاتا ہے میں ساکی بالی ایسٹرو ساکی کی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لانچ پیٹ کے اوپر جب راکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس وقت لانچ پیٹ کے اوپر لگے ہوئے جو سپریے ہوتے ہیں وائٹر سپریشن سسٹم جس کو کہا جاتا ہے وہ کیوں سپریے کیا جاتا ہے اور اس کی کیا آفادیت ہے جب بھی کوئی راکٹ لانچ کیا جاتا ہے تو اس کی جو تھرست ہوتی ہے جس پاور سے وہ اوپر جاتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے جیسے ناسا کا جو چاند کے لیے لیٹس پروگرام ہے آرٹمیس پروگرام جو ہے اس کے اندر آرٹمیس ون کے ساتھ جو راکٹ استعمال کیا گیا تھا اس کے علاوہ سپیس ایکس کی طرف سے جو سٹار شپ بنائی جا رہی ہے جو سٹار شپ کے ساتھ جو راکٹ استعمال کیا جائے گا اس کی جو تھرست ہوگی وہ سیونٹی فائف ملین نیوٹنز کے برابر ہوگی تو اتنی زیادہ تھرست کے وجہ سے جو لانچ پیڈ ہوتا ہے اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تھرست کی وجہ سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے لانچ پیڈ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں یہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے لانچ پیڈ سے ریفلیکٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے سپیس کرافٹ یا آپ کے راکٹ کو ٹکراتی ہیں راکٹ اپنا توازن برکرات نہیں رکھ سکے گا اگر یہ ساؤنڈ ویوز لانچ پیڈ سے ٹکرا کے دوبارہ سے راکٹ کو ہٹ کریں گی اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ توازن تو بگڑ ہی جائے گا لیکن راکٹ کے اندر جو سوپسٹیکیٹڈ بڑے حساس قسم کے الیکٹرونک آلات ہوتے ہیں وہ آیبریشن سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں راکٹ کے اندر لگے ہوئے الیکٹرونک کمپرنٹس میں کوئی بھی ایک مال فنکشن کر گیا راکٹ لانچ کے اندر یا سپیس میشن کے دوران کہیں بھی اس خلائی جہاز کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتی ہے تو اس سے بچانے کے لیے یہ ساؤنڈ سپریشن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے سوویت یونین یا رشیا کے جو لانچ سسٹم ہیں بیکنور کے اندر وہاں پہ اٹھالیس سو یو ایس گیلن پر سیکنڈ کے حساب سے وہاں پہ جو سسٹم لگا ہوا ہے ساؤنڈ سپریشن سسٹم وہ اتنا پانی سپریے کر سکتے ہیں جس کی ٹوٹل کپیسٹی تقریباً اٹھالیس لاکھ یو ایس گیلن بنتی ہے ناسا کے سپیس شیٹر پرگرام سے اگر ہم سٹیڈی کریں تو اس کے اندر جو ساؤنڈ سپریشن وائر سسٹم لگا ہوا ہے کینڈی سپیس سینٹر جو لانچ کامپلیکس سرٹی نائن ہے وہاں پہ جو انسٹال سسٹم ہے اس کی جو کپیسٹی ہے اس کا جو راکٹ سسٹم ہے وہاں پہ جو ساؤنڈ سپریشن یا اکاوسٹک انرجیز کو ڈیمپ کرنے کے لیے جو ساؤنڈ سپریشن سسٹم لگا گیا ہے اس کی کپیسٹی تقریباً ساڑھے چار لاکھ یو ایس گیلن ہے جس کے اندر جو میکسیمم فلو وہ دے سکتا ہے بیالیس لاکھ لیٹر پر منٹ دے سکتا ہے اور یہ جو سسٹم ہے راکٹ اگنیشن سے تقریباً 6 سے 7 سیکنڈ پہلے شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً زیادہ سے زیادہ پچاس یا چالیس سیکنڈ لیتا ہے اپنا پوری ٹینکس ہیں مخالی ہونے کے اندر تو کسی بھی راکٹ لانچ کے اندر اتنا زیادہ پانی استعمال کیا جاتا ہے یہ پانی پورے ایک شہر چھوٹے شہر یا چھوٹے ٹاؤن کے لیے کافی ہوتا ہے ایک دن یا دو دن کی اجون کی ضروریات ہے ان کو پوری کرنی کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے دینگی سو مچ اللہ حافظ